حجرت مولانا رشید احمد گنگو ہی حجرت پکیہ وقت تھے ایک آدمی حج سے واپس آیا اور وہاں سے کچھ کپڑے لیا اس نے وہ کپڑا حجرت کی خدمت میں پیش کیا حجرت نے جب اس کپڑے کو لیا تو اسے چوندے ہوئے اپنے سر کے اوپر رکھ لیا جیسے کوئی بڑی عزت والی چیز ہو ترباہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا حجرت یہ تو فلا ملک کا کپڑا ہے مدینے کے لوگ خرید کر آگے بیجتے ہیں فرمایا تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے مگر میں تو اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اسے مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے ایک دفعہ ایک آدمی حج سے واپس آیا اور اس نے تین خجوریں حجرت مولانا رشید احمد گنگوہی حجرت کی خدمت میں بھیجی آپ کو جب ملی تو اپنی ہتھیلی پر بے خجوریں ایسے رکھی جیس دنیا کی ساری دولت آپ کی ہتھیلی میں سمٹ آئی ہو آپ نے ایک شاگرد کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے جو قریبی ملنے جلنے والے ہیں ذرا ان کی فہرست تیار کر دینا اس نے فہرست بنائی تو پچاس سے زیادہ نام ہوئے فرمایا ان تینوں خجوروں کے ان ناموں کے برابر حصے کر دو اس لیے اتنے حصے کیے گئے چھوٹے چھوٹے حصے بنے فرمایا کہ ایک ایک حصہ میرے ایک ایک دوست کو دے دو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کی ہرے اور موتی آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو اپنے دوستوں کو پیش کر رہے ہیں ایک شاگرد نے کہا حجرت اتنے چھوٹے حصے سے کیا بنے گا اس کی یہ بات سن کر حجرت کا رنگ سرک ہو گیا اور فرمایا مدینے کی خجور ہو اور تم اس حصے کو چھوٹا کہو لہٰذا حجرت نے کئی دنوں تک اس شاگرد سے بولنا چھوڑ دیا پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے شیئرنگ بیٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر جرور کر دیں شکریہ